بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نادرین اکرام میں ہوں آپ کا میز بان حافظ محمد سعید فاروقی نادرین اکرام دین اسلام نے انسانی ضرورت کو مد ندر رکھتے ہوئے عبادات کو بڑے آسن طریقے سے انسان کے لئے ضروری قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے انسان کی باڈی کے مطابق ہی جتنی عبادات ہیں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو اس کو ایک انسان کی زندگی کا حصہ بنایا ہے مثال کے طور پر نماز ہے اگرچہ ہم نماز اللہ کی رضا کے لئے ہی پڑتے ہیں اور اللہ ہی کے لئے پڑتے ہیں لیکن آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ نماز جو ہے وہ صحت کے لئے اور ایکسرسائز کے لئے کتنی اہم چیز ہے اسی طرح دوسری عبادات ہیں اور ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں روزے کے حوالے سے آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ روزہ جو کہ ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے لیکن اس کے جسمانی اعتبار سے صحت کے اعتبار سے بہت سارے فوائد بھی ہیں تو اس حوالے سے کہ انسان کا ایک مہینے کا ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے کہ جس میں انسان گیارہ مہینے اپنی خوراک کبھی بڑھا دیتا ہے کبھی کم کر دیتا ہے کبھی وہ ایسی چیزیں کھا لیتا ہے وہ جو جسم کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں جسم کے اندر اس کی جو ہے وہ تعداد بڑھ جاتی ہے اس کا اس کے اندر جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ جسم کے لیے نقصان ہو سکتی ہے نقصان دے ہو سکتی ہے اللہ رب العزت نے روزہ فرض کر کے اور یہ ایک مہینے کی ٹریننگ رکھی ہے جو جسمانی طور پر انسان کو ان چیزوں سے جو ہے آزادی دیتی ہے اس سے جو ہے وہ اس کو چھٹکارہ دیتی ہے تو آج ہم اسی حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں روزہ اور صحت تو اس کے لیے ہمارے مہمان ہیں جو کہ خاندانی حکیم ہے طب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے طب کے حوالے سے بڑا تجربہ ہے بڑے ماہر ہیں محترم جناب حکیم عزیز الرحمن صاحب یہ لیکچرر ہیں جامعہ طبیعہ اسلامیہ فیصلہ باد تھے اور یہ ممبر ہیں جامعہ سلفی اٹس کے فیصلہ باد کے اور بڑے معروف طبیب ہیں اور ان کے مریضوں سے یہ ہم نے اقصد سنا ہے کہ یہ دعا بھی دیتے ہیں دعا بھی دیتے ہیں یعنی کہ مریض جو آتے ہیں ان کے ساتھ ان کا اتنا اچھا سلوک ہوتا ہے بڑا تجربہ رکھتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لائیں کین صاحب تو ہم آپ سے یہ پوچھنے چاہتے ہیں آپ ناظرین اکرام کو یہ بتائیں کہ روزہ صحیحت کے لیے کتنا ضروری ہے اور کیا یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں اور روزہ رکھیں گے تو ہمیں کوئی صحیحت کے لیے اور خرابی کا باعث ہوگا بنیادی طور پہ روزے کے فواعد کیا ہیں یا دروری کیوں ہے اتنا یہ صحیحت کے لیے آپ ہم نے ناظرین کو اس سے اگا فرمائے بسم اللہ nucب بسم اللہ الرحمن الرحيم نظرین اکرام نظرین اکرام اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارچادی درمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اروزہ ان پانچ ارکان میں سے ہے جو آپ پہ فرض کیے گئے اس میں اروزہ آپ پہ فرض کیے گئے عمومی طور پہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر تھوڑا سوی بیمار ہے تو وہ اس کو گا جاتا ہے کہ آپ اروزہ نہ وکی آپ اروزہ چھوڑ دیں وہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشادگامی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ بیماری کی حالت میں روزہ کی چھوٹ ہے لیکن اگر روزہ کو رکھ لیا جائے تو بہت ہی صحت اس کے اچھی اثرات مرتبت ہوتی ہیں سال کے طور پہ میدہ کے مریز ہیں جگر کے مریز ہیں دل کے مریز ہیں یا مردے کے مریز ہیں یہ اور بھی بہت ساری جتنی بھی بیماری ہیں اگر ہم روزہ ہمیں اس کے بہت سارے فوائلہ سکتے ہیں ایک انسان یہ اس طرح کے ہماری آج کل کا جو لائف سٹائل ہے اس میں خوراک اس طرح کی ہمارے اندر جو ہے اسرائید کر چکی ہے ہماری دنگی بھی رحیصہ بن چکی ہے ہمارے بچے وہ اس طرح کے فاس فوڈ میں اتنے آدھی ہو چکے ہیں ان کو وہ دیسی کھانے جو کہ صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے تھے لائک نہیں کرتے اور وہ بڑے نقصان دے ہوتے ہیں اور ایسے محول میں بڑے بھی اس کے عدی ہو چکے ہیں بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے فاس فوڈ یہ کھا کھا کر جو انسانی سے جسم کے اندر جو پیٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے اس حوالے سے اس کے کتنے ایک فائدے ہیں روزے کے ہم نے ڈائٹ کے لیے بڑے پلان بنا رکھے ہیں کیا اس کے اندر کوئی عمل دخل ہے روزے دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ روزہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے آج کی جنریشن جو ہے وہ ہے ہی فاس فورڈ ہے اس کو فاس فورڈ پہ کون دور لکھے ہیں ان کو فاس فورڈ پہ ہمدوں کو کس ہے لیکن ہمارے بچوں کو جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو ان کو یہ تو نہیں پتser تھا کہ فاس فورڈ کے ہیں ان کو تو ہم نہیں بتایا نا کہ فاس فورڈ یہ ہے وہ چکن سے یہ چیزیں چگن سے بنlists دیں ہیں یہ چیزیں جتنی بھی چکن سے بن رہی ہیں یہ ہمارے لئے نقصان دیں ہیں بننے شروع جنگے اور وہ فیٹس جو ہمیں بہت ساری بیماریوں طرف لے کے جا رہے ہیں تو وہ فیٹس کیا کام کرتے ہیں ہمیں دل کی امراض کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں وہ جگر کی امراض کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں وہ میدے کی امراض کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں ان سے آوائیڈ کریں ہماری جنریشن جو آج کی جنریشن ہے وہ اگر اس پہ اس سے آوائیڈ کریں تو میرے خیال میں بہت ساری بیماریوں سے ہمارے بچے اور ہمارے جو بڑے ہیں ہم سب لوگ اس سے بائی سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور پھر فاس فور کا استعمال بھی ان کا افتاری کے وقت ہوتا ہے تو میرے خیال کے مطابق اور میڈیکل کے مطابق کہ افتاری کے وقت فرائے چیزوں کا استعمال اور اس طرح کے جنگ فور کا استعمال بکنے کے مجھے یہ اپسان دیں یہ بتائیے گا کہ روزہ جب ہم گیارہ مہینے ہمادی ہوتے ہیں جو کوئی ٹائم نہیں ہوتا کھانے کا ظاہر بات اس میں ایک دورانیاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کھانا پینے چھوٹ سب کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا صبح و سہری کے اندر کچھ کھانے اس طرح کے ہوتے ہیں جو بڑے ہیوی قسم کے ہوتے ہیں پراتھا ہے دہی ہے اور اس طرح کے چیزیں جو بھی اسے تلیو چیز ہیں اسی طرح جب افتاری کرتے ہیں اس میں بہت ساری تلی چیزیں اور بڑا احتمام ہوتا ہے تو فوراں پھر جو ہے وہ میدے کا اثر ہوتا ہے بہت اکثر دیکھا ہے اور گرمی کے موسم کے اندر جو ہوتا ہے پانی بہت زیادہ پی لیتے ہیں تلیو چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کا میدہ خراب ہوتا ہے اس حوالے سے روزے میں کس طرح ہمیں خوراک کو کنٹرول رکھنا چاہیے کیا احتمام کرنا چاہیے افتاری کے وقت اور سہری کے لیے ہم روزہ تو اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہےنا وہ نارمل ہو جائے ہیں ہمارے جو ہےنا وہ فیر سے نارمل ہو جائے گئے لیکن ہم لوگ کرتے ہیں کہ سہری کے وقت بھی بہت زیادہ ہے بھی کھانوں کا استعمال اور اس کے بعد افتاری کی وقت اس سے زیادہ ہے بھی کھانوں کا استعمال اور فرائیڈز جتنی بھی ہیں وہ ان کے استعمال جب بھوگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں بہت سار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارا جسم جو ہےنا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں روزہ تو اس لیے رکھا جاتا ہے ایک تو روزہ ہمارے نے فرض کیا گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ روزہ اگر ہم رکھ رہے ہیں اس میں یہ نہ کہیں کہ ہم لوگوں نے صبح سے لے کے رات تک کھانا کچھ نہیں ہے اس لیے صبح دو دو تو تین تین پراتھے کھا لیے جائیں ہیوی کھانے کھا لیے جائیں اس سے یہ ہو گیا ہمارا جو دین بہت اچھا گزر جائے اور ہم لوگ اس کو بھوگنا لگے اور نکات اور کمزوری اس طرح کی مسائل کا سامنا نہ کرنا بڑے تو اس لیے کرنا یہ چاہیے روزہ ایکچول بھوکے رہنے کا نام ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنا ہمارے اندر تقویٰ ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عجر دیں گے لیکن کرنا یہ چاہیے کہ صبح کا ٹائم سہری کے جو اوقات ہیں اس میں حمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب آزان قریب ہوتی ہے تو اس وقت کھانا کھائے جاتا ہے لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد رہمی ہے آپ سے اس سے رہمی فرمایا کہ لوزہ سہری کا آخر سہری آخری وقت میں کی جائے لیکن اس کو اگر ہم تھوڑا سا پیلے لے ہیں کہ ہماری جب سہری ختم ہو رہی ہے سہری کا وقت کام ہو رہا ہے تو اس کو ہم اس سے پیلے لے ہیں تھوڑا سا آدھا گھنڈہ پیلے لے ہیں تو ارتے ہی ہمیں کرنا یہ چاہیے سب سے پہلے کرنا تو یہ چاہیے کہ وزہ کریں اور اس وقت دو نفل ادا کریں اللہ کے حضور پیش ہوں اور دعا کریں وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ ایک پیالی دعی کے استعمال کریں کہ ایک پیالی دعی کا جب آپ استعمال کریں گے تو پھر اس کے بعد دس منٹ کا وقفہ دیں دس منٹ کے وقت کے بعد اور جو دعی ہے وہ آپ کے گھر کا ہونا چاہیے دعی کے اپر سے بالائی نہیں ہونے چاہیے اگر دعی کے اپر بالائی ہوگی تو وہ بھی ظاہرہ فیٹس کا سبب بنیں گی تو اس لیے دعی ویداؤڈ بالائی آپ استعمال کریں دس منٹ کا وقفہ دیں دس منٹ کے بعد ہمارا کلچریہ سے ہمارے تندرست آدمی ہیں تندرست انسان ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ پھر اسٹمان کر لیں لیکن جو تھوڑے بہت بیمار ہیں جن کو میدی کے مراز ہے جن کو جگر کے مراز ہے جن کو دل کے مراز ہے جن کو جو کہنا گھردوں کے مراز میں مرتلاں ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبح خوشک روٹی کا استعمال کریں اور خوشک روٹی جو ہے نا وہ گھر کے جو عام گھر کا کھانا بنا ہوا ہے ساران بنا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے نا وہ ایک سے ڈیڈ روٹی کھائیں تو یہ انہا فیل پورے دن کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے تھوڑے سی نٹس کاجو یا بگام یا اس کے ساتھ آپ جو ہے نا کیا اس کے ساتھ خجور خجور تو بہت ہی ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمت سے بھی سنت ہے صبح خ evapor fale foresee 벌 Programmہ کی ویسینلی سنت ہے اور اس طرح میں آپ دیکھیں کہ صرف خجور سے روزہ راک کرتے تھے اور خجور سے ہی روزہ افتار کری اگرے تھے اور خجور بھی وہ اتنی ومفر نہیں ہوتی تھی ایک ایک خجور یہ یادی تھی کہ حجور سے روزہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خجور سے ہی صرف روزہ رکھتے تھے اور اتنی کی جور سے ہی افتار کرتے تھے ہمارے ہاتھ بہت زیادہ وسط ہے ان چیزوں کی برکت ہے ان چیزوں کی بہت زیادہ فراوانی ہے کہ ہم لوگ صبح اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے لیے ایک روٹی کا استعمال یا ڈیٹھ روٹی کا استعمال اگر بہت زیادہ ہوتا تو دو روٹی کا استعمال کرنی جائے تو اس کے ساتھ تین خیلق آپ استعمال کر لیں اور اگر کچھ لوگ چائے کیا دیں تو پھر ان کو چاہیے ان صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ صبح اٹھتے وضوح کریں اور دو روٹی رماز پڑھیں یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے تو ظاہر بات ہے اس میں اگر ہم اپنے آپ کو عادی بنا لیں دو رکت چار رکت آٹھ رکت پڑھنے کا تو تحجد کی عادت پڑھ جائے گی ہمارے بچوں کو عادت پڑھ جائے گی ان کے سامنے یہ احتمام ضرور ہونا چاہیے یہ بہت آپ نے اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے اس کا احتمام بلکہ اگر اس سے بھی جلدی اٹھا جائے تلاوت قرآن کا بھی احتمام ہونا چاہیے اور اس وقت تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھ کے دیکھیں بڑا لطف آتا ہے اور یہ ایک بڑا مجھدار ٹریننگ کا ایک سیشن ہو جائے گا ان سامن یہ دکھا ہے کہ اکثر جب سیری کر لیتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ میں گلاس پکڑے ہوتے ہیں جیسے ہی ازان ہوگی تو فوراں وہ پانی پینے شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے تین چار گلاس ابھی پی لیا لسی پی لیا یا پانی پی لیا یا جو بھی تو اس سے مجھے پیاس نہیں لگے گی یہ کیا ہے اس طرح کرنا چاہیے پانی فوراں کھانے کے بعد اتنا پی لینا چاہیے یہ اس طرح فرق پڑتا ہے طبیل نقطہ نظر سے کرنا یہ چاہیے کہ آپ صبح مجھے آپ کو نمافل کے لیے اٹھے ہیں تو اس وقت آپ ایک گلاس یا ڈیرھ گلاس پانی کی استعمال کر لیں تین سو ایمل پانی آپ اس وقت پی لیں اور اس کو بھی وقفے وقفے سے یعنی دو تین تین سانس لے کے پیئیں تمنح سے تین سو گرام تین سو ایمل پانی آپ اس وقت استعمال کر لیں پھر آپ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد پھر تھوڑا سا پانی پیئیں پانی پینے کے بعد آپ نے سہری کو دعی کھائیں دعی کھانے کے بعد آپ کی وقفہ دیں جیسے میں نے پھیلے آپ پھر تھایا تو اس کے بعد کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں ہاں اس میں جو ہے نا وہ دس منٹ کے وقفہ نہیں جائیں تو اس کے بعد آدھا گلاس یا ایک گلاس پانی پی لیں بہت ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ سفزل آئچی کے چند دانے سفزل آئچی کے چند دانے یعنی کہ چھوٹی آئچی تین عدد اگر ہو تو ان کے اندرونی جو بلیک کرنے کے دانے وہ آپ سہری کر کھانے تو اس سے یہ ہوگا کہ پیاس کی شدیت کم رہے بہت خود بہت خود بہت خود یہ اسی طرح افتاری کا وقت ہوتا ہے تو ہم کھانے کی طرف کسی چیز کی طرف اتنا انتبادیوں نہیں ہوتی تین چار گلاس فوراں پی رہتے ہیں کیونکہ وہ شدت بھی ایسی ہوتی ہے گر میں برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے صبر توڑا رہا مشکل ہوتا ہے اس وقت کتنا اور بہت ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے یہ میدے کے لیے نقصان دے تو نہیں یہ اس کا کیا کیسے پانی کتنا پیئے اور ٹھنڈا کتنا ہونا چاہیے یا کس طرح پینے چاہیے اسے والے پہلی بات ہے کہ سارا دن آپ روزے کی حالت میں رہی ہیں اور آپ نیہار رہی ہیں جی نیہار اب آپ اس وقت ہے جب آپ افتاری کا وقت ہے اسی وقت تو دیکھنا ہوتا ہے کہ برداش کتنا نہیں اگر ہم سارے دن کے پوکی اور پیاسے ہیں تو اتنا بھائی کھول کونسا ایسا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ مزید کچھ وقت برداش نہیں کر سکتے اس کے طبیعی نکتہ نظر سے اس کے آپ جسے اس طرح سے ساتھ پہلی بات تو یہ جسمانی جتنے بھی ہمارا جسم کی صورتی ہے وہ ساری کے ساری اس سے جاتی رہتی وہ کیوں کہ آپ افتاری کے وقت ایک تو آپ کا بیتہ بکھا ہے آپ سے آپ فوری طور پہ کچھ لوگ کھجور کھانے کا احتمام نہیں کرتے لیکن وہ لوگ نہیں کرتے جو دین سے دور ہیں اور اکثر دینی گرانے اور بہت سارے لوگ اب تو بہت سارے لوگوں میں ویرنس آگئے گی کہ وہ خجور سے روزہ افتار کرتی لیکن سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ خجور سے روزہ افتار کیجئے یا پانی کے گوڑ سے افتار کیجئے یا کسی بھی دودھ سے روزہ افتار کیجئے اچھا اب اگر آپ نے ایک خجور لی ہے تو ایک خجور سے روزہ افتار کر لی ہے تو وہ آپ کے لئے کافی ہے اگر آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ تین خجورے کھا سکتے ہیں پانچ خجورے کھا سکتے ہیں سات خجورے کھا سکتے ہیں تو اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک خجور کھائیں اس کو اچھی طرح سے چھوائیں اچھی طرح سے چھوائیں جو ہی آپ چھباتے جائیں گے تو وہ آپ کا سلائیوہ جو ہے لواب جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کے جائے گا اور وہ خضم ہونے میں ہمیں بہت زیادہ معاملت کرے گا اور دوسرے کیونکہ سلائیوہ اس کے ساتھ جا رہا ہے خجور تین خجور آپ چھوائے آپ اس کی گھٹھلی کو نکالیں اس کے اندر بڑی اچھی چیز ہے اس کے اندر اکک رکھیں اس کے اوپر ہلکی بالائی ڈالیں بلکل ہلکی آپ نے دیکھا ہوگا دینہ شریف میں وہاں پہ جب افتاری کے وقت ہوتا ہے آج کسی کو اللہ نے فراوانی دی تو ایسا بھی استعمال جی وہاں بھی کیا کرتے ہیں کہ مختلف قسمی مختلف وقت سانکی کی جوری ہوتی ہیں مختلف سے ان کے سجاور کی ہوتی ہوتی لیکن خجور میں خواتین کی ظاہر کہ پہلے سارا دن کی مشاکت ہوتی ہے اور روزے کے بعد روزے کے افتاری کی بڑی مشاکت ہوتی تھوڑی سی مشاکت میری بین میری مائیں اور تھوڑی سی لینے ان کے جور میں ایک ایک بدام جو رکھ رکھ تو تین بدام جو ایک اس وقت کافی تین بدام کھانے کے بعد پھر آپ بیشک گرمی کا موسم ہے بیشک سردی کا موسم ہے ظاہر ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ کریں کہ دو سے تین سپ پانی اس وقت فرمس مرداش کرنا بہت مشکل لگتا ہے اس وقت اجازت بھی ہے لیکن اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ سونا طریقہ ہے کہ تین سانس میں ایک گلاس پی آج یہ پہ لوگ اگر اس وقت صرف تین سپ لے کر رکھ دیں بہت مشکل کام ہے اور پھر ایک جور کھ کھ پھر اس کے ساتھ دو تین چمچ آپ فریش سیلڈ کے یا فریش فروٹ کے لئے مختلف فروٹ گے تو میرے خیال میں وہ روزہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا بلکہ جو کھانا ہے آپ کا پیٹ نہیں پھول گی اس کے سوئے حقیم صدبہ شوٹا صاحب کو حقفہ لیتے ہیں دوبارہ ناظرین اکرام ہم دوبارہ آپ سنگل کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا بہت شکریہ ناظرین روزہ افتار کر لیتے ہیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ پانی کس طرح پینے چاہیے تو پانی پینے کے بعد حقیم صاحب جب ہم کچھ کھا لیتے ہیں تھوڑا بہت فروٹ چاڑ یا کوئی بھی چیز جو میسر ہوتی ہے اس کی توفیق ہے اس کے بعد ہمیں پانی کس مقدار بہت لوگ تو پھر بوتل پاس رکھ لیتے ہیں بلکہ گلاس بھی رکھتے ہیں سیدھی بوتل اس طرح پینے چاہیے یا اس میں کوئی وقت پھر پانی پینے چاہیے روزہ افتار کرنے کے بعد پانی زیادہ نہیں پینے چاہیے جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں خجور کھائیں خجور کھانے کے بعد فروڈ کھائیں جو کٹے ہوئے فروٹ ہیں جو چاٹ کی صورت پہ تو اس وقت ایک یا آدھا سیپ یا دو سیپ اپ لے لیں کافی ہے برداشت کرنا مشکل ہے لیکن اس وقت دو تین آپ چمچ فروڈ کے کھائیں کچھ اور بھی دائی بڑے ٹائپ اس طرح کی چیزیں بھی کچھ ٹیسٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ اس وقت استعمال کر لی جائیں لیکن اس وقت فاسٹ فوڈ کا استعمال کم کیا جائے بہت سارے لوگ اس وقت کیا کرتے ہیں کہ وہ برگر سیڈویج کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ اس وقت فرائی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہاں تھوڑی بہت اگر بہت زیادہ آپ کو ٹیسٹ آپ نے چینج کرنا ہے تو ایک پکوڑ آپ استعمال کر لیں اس سے زیادہ نہ کریں اور اس میں کوئی ایسی چیز کوئی آپ مچھلی کے گریل چیز استعمال کر لیں گریل چیز آپ کو فیٹس نہیں پیدا کرے گی گریل چیز کا استعمال ہو سکتا یوز کرتے ہیں سوفٹ ڈرنگ حالانکہ سوفٹ ڈرنگ بہت سارے لوگوں کو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا میں بڑی بڑی بوتل ہیں اور وہ گلاس میں ڈال کے تو روزہ افتار جب وہ کرتے ہیں ایک جور کے بعد وہ کول ڈرنگ سے ایک گلاس استعمال کرتے ہیں حالانکہ نیہارمون بلکل طبعی نکتہ نظر سے میڈیکل کے مطابق بلکل سوفٹ ڈرنگ کا استعمال عام حالت میں بھی نہیں کرنا چاہیے اور چاہے جائے کہ ہم لوگ افتاری کے وقت اس کو استعمال کریں جب ہمارا میدہ فری ہے اور اس وقت ہم لوگ اس کے اندر سوفٹ ڈرنگ آم حالت میں ہمارا نقصان دے اس کے بہت سیادہ نقصان آت ہیں ہمارے بچے سب ہمارے سوفٹ ڈرنگ کا استعمال عام حالت میں بھی کر رہے ہیں حالانکہ روزے کی حالت میں سوفٹ ڈرنگ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے خجور کھائی فروض کھایا اس کے ساتھ تازہ دودھ جو ہے نا وہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے یہ مشروبات جو بزاری ملتے ہیں کوئی ایسے ہیں میں جو بزاری مشروبات ہیں ان کو تو میں رکمنڈی نہیں کرتا کیونکہ وہ جتنے بھی میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن جتنے آرٹیفیشل ہمارے جوسیز ہیں مشروبات ہیں ہم لوگ اس کا استعمال نہ کریں تو بہت بہت ہے دیکھئے وہ تو یہ ہے نا کینو کا رسنی کار کے آپ نے اس کا کچھ بنا لیا ہے عام کا رسنی کار کے فالسے کا رسنی کار لی ہیں تو وہ مشروبہ جو ہے نا افتاری کے وقت تھوڑا سا میدے پر بھاری پیدا کریں یہ سکنجبین بھی بھاری سکنجبین تو بہت پیاری چیز ہے سکنجبین ایک ایسی چیز ہے کہ آپ سارا دن روزے کی حالت میں رہے ہیں تو پرابلم چینی پیدا کرتی ہے تو چینی کا استعمال اس وقت نہیں ہونا چاہیے اگر آپ بنا رہے ہیں لیمن پانی تو اس میں یہ کریں کہ تھوڑا سا لیمن ڈالیں اگر لیمن تھوڑا سا زیادہ بھی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تھوڑا سا دیسی شکر اور تھوڑا سے آپ نمک کا استعمال کریں وہ کیا کرے گی جس مانی جو آپ کی روٹین کی جو دی ہائیڈریشن ہے آپ صبح سے لے کے شام تک آپ کے اندر نمکیات کی کمی آئی ہے وہ اس دی ہائیڈریشن کو پورا کریں گی اور وہ بھی تھوڑی استعمال کنجبین چینی کے حوالے سے یہ بڑی خطرناک چیز ہے تو اس کا چھوڑنے کا رمضان ایک بہانہ ہے آپ نے بہت اچھے بات کی تھی کہ یہ نیت ہماری اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے میں ہی اس کاجر دوں کوئی مخلوق اس کاجر لکھ روزہ میں ہوتے ہیں تو چینی جو بہت عادی ہیں چینی کے اس کو کم کرنے کا کوئی یہ ہے فارمولا ایزمین نے ایک سوال آگیا ہے دیکھیں اس کے لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ چینی چھوڑ سکتے ہیں آپ نمک کم کر سکتے ہیں جو شگر زیادہ کھاتے چینی کے استعمال زیادہ چائے میں یا دودھ یا دہی استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں دیکھئے آپ کب میں تین چمچ استعمال کر رہے ہیں یا کوئی بندہ میں کسی کو بھی یہ چاہیے چائے میں بہت سارے لوگ کو سنا ہوگا چینی چینی پی دی لیکن اس میں کرنا یہ چاہیے کہ آپ اگر چینی کے بہت زیادہ دی ہیں دہی میں بھی ڈال کے کھا رہے ہیں لسی میں بھی پی رہے ہیں چائے میں بھی پی رہے ہیں تین دن کے لیے بہتر گھنٹے آپ چینی چھوڑ دیں جتنی بھی چینی آپ یوز کر رہے ہیں آپ بہتر گھنٹے چینی استعمال نہیں کریں سمپل کھڑی جو بھی بندہ زیادہ چینی استعمال کر رہا ہے تین دن کے لیے چینی چھوڑ دیں اب ایک کم میں دو چمچ یا تین چمچ استعمال کر رہا ہے تو اگر وہ ہی بندہ تین دن چینی استعمال نہیں کرے گا بہتر گھنٹے کے بعد آپ کا تیسٹ جو ہے نبو ڈیویلپ ہو جائے گا جس تیسٹ پہ پہلے تھے اب اس تیسٹ پہ نہیں آئیں کیوں بہتر گھنٹے آپ اندر اپ ڈیٹ ہو گیا اب ہوا گیا کہ بہتر گھنٹے کے بعد جب آپ دو چمچ ایک اپ میں یوز کر رہے تھے بہتر گھنٹے جب آپ آپ اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ چینی چھوڑ دیں پھر آپ گھیں گے اتنی چینی پھر آپ دہی یوز کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ لسی یوز کر رہے ہیں یا دودھ یوز کر رہے ہیں اس میں جتنی چینی آپ استعمال کر رہے ہیں بہتر گھنٹے آپ نے پھکی چائے پھکا دودھ پھکا دہی آپ نے استعمال کر اس کے بعد جب آپ چینی چھوڑیں گے اتنی چینی آپ استعمال کریں تو پھر آپ کہیں گے نہیں بھئی یہ اٹھا کے لیجئے سیحابیات رضوان اللہ مجمع اپنے بچوں کو بھی عادی بنایا کرتی تھی روزے کے لیے بلکہ جب اثر کا وقت ہوتا ان کو کھلونے دے دیتی تھی اس کو کسی دھیان میں لگا دیتی تھی کہ یہ روزہ مکمل کر لے وہ ٹریننگ دیتی تھی تو ہمارے اکثر جو مذہبی گھرانے کوشش کرتے ہیں بچوں کو دس بارہ سال پندرہ سال کی عمر میں کوشش کر لیکن بعض لوگ جو میں دیکھ ہے سکول کرج میں میٹرک ٹن ہوتی ہے اس میں روزے نہیں رکھ رہے ہوتے نوجوان بشمار ہیں کہ وہ روزے رکھنے کے عادی نہیں اور والدین بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہو جائیں گے ان کو بیماریاں لگ جائیں گے ابھی سے کھانے پینے دن ہے تو ہم ایسی گزاؤ کو ان کے اندر کوئی ویکنس بھی نہ آئے اور وہ اپنی صحت بھی بہار رکھیں اور روزے کے عادی بھی بن جائیں اس حوالے سے بھی ہماری ناظرین کی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے روزہ سب کے لئے فرض کیا گیا ہم لوگوں نے علمہ سے رکھتے تھے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم ہمارے والدین نے آپ کی فیملی بھی اور بہت سارے دینی گرانے ایسی ہیں جن کو لوگوں نے ہمارے والدین نے ہمیں بچپن صحیح روزے کا عادی بنائیا اور اسی وجہ وہی وجہ ہے کہ آج ہم روزہ نہیں چھوڑ ہو جاتا تو روزہ جب فرض ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزہ چھوڑوانا نہیں چاہیے بے شک بچے کے اگزیم ہیں بے شک بچہ سکول گوئنگ ہے بے شک بچہ کالیج گوئنگ ہے بے شک بچہ جن گوئنگ ہے آپ بچہ آپ کا جس بھی روٹین میں ہے چھوٹی عمر سے لے کے جب اس پہ اوپر روزہ فرض ہو گیا تو اس وقت پھر یہ ہونا چاہیے کہ روزہ چھوڑنا چاہیے اب یہاں پہ کیا چیز ہے ہماری بہت سارے گھروں کی مائیں وہ ایسا کرتی ہیں جن میں رمضان اور عام رمضان دوپیر کے کھانے بن رہے ہیں بچوں کو کھانا دے رہے ہیں اب تو یہاں تک ہو گیا کہ بازاروں میں پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے دیکھتے تھے جو روزہ چھوڑتا تھا اس کی پنشمنٹ ہوتی تھی بازاروں میں لوگ ایک دوسرے کو شرگنزہ کرتے اب تو یہ بڑے چھوٹے گیا تو بڑے بھی روزہ نہیں رکھتے لیکن روزہ بڑوں کو بھی رکھنا چاہیے چھوٹوں کو بھی رکھنا چاہیے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو لازمی روزہ رکھوائیں ان کو بچپن سے یادی بنائیں تاکہ آپ کے کاؤنٹ میں نیکیاں آنی شروع ہو جائیں آج سے ہی جب آپ بڑے ہوتی ہیں تو پھر رکھنا ہے نہیں بھائی آج سے ہی اپنے بچوں کو میں ماں کو بہنوں کو بہت ہی پیاری بہنوں کو بہت پیارے بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو روزہ تندرستی کی طرف لے کے جاتا روزے جب ہم آدھی ہو جائیں گے ہم بہت ساری امراض سے بچ جائیں ہم اپنے بچوں کو کیوں روزہ ایک طرف نہیں لے کے آ رہے ہم نے بچوں کو فاسپورڈ گادی بنا دیا تو ہم لوگ اس کو چینج کیوں نہیں کرتے جب گروئنگ ہے جب بچہ پانچ سال سے لے کے بارہ سال اور پندرہ سال اور اٹھارہ سال تک اس کی باڈی تشکیر پا رہی ہوتی ہے اس کی فرض ہو گیا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس بچے کو جو صبح مانگ رہا ہے اس کے دیں بچوں کو پراتھا کچھ نہیں کہتا بڑوں کے لیے یہ ہے کہ بڑے نہ لیں لیکن چھوٹے جو ہیں پراتھے کے استعمال کریں ان کی منشاہ کے مطابق جو ان کا ٹیسٹ ہے جو وہ چاہ رہے ہیں اس کے مطابق ان کو صبح سہری کرائی جائے اور اس کے بعد ان کو افتاری کے وقت فاس فور کا استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگ اس فاس فور کو چکن کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں ہم لوگ اس اگر ہم ان کو لے کے آئے بیف پہ تو وہ جو بچے بڑھ رہے ہیں وہ جو بچے جن کے نشون ما ہو رہی ہے جن بچوں کے ہارمونز بن رہے ہیں اور ہارمونز کے ساتھ باڈی بن رہی ہے تو اس وقت ان کے ہارمونز جو بہتر ہو رہے ہیں ہارمونز جو نشون ما اس چیز پہ لیں ان کا برگر سینڈویج افتاری کے دے دیں چارٹ فروڈ چارٹ تو ساری استعمال کرتے ہیں تو فروڈ سیلٹ جو ہے نا یہ انتہائی بہتر ہے اور بچوں کو جب آپ اس وقت فروڈ سیلٹ دیں گے خجور بھی دیں اور اس کے ساتھ کور کام کریں یہ مشروبات میں بہت سارے آرٹیفیشن مشروبات مارکٹ میں مر رہے ہیں وہ وہ بچے ان کیا دیں ہیں تو ہم ماؤں چاہیے کہ اس وقت انہیں دودھ دودھ میں مائلو ملا دیں دودھ میں چوکلیٹ ملا دیں دودھ میں روح ملا دیں جامشیری ملا دیں دودھ میں کچھ اور ٹیسٹ جو بچہ پسند کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ جو بچہ روزے سے فری ہوا ہے دودھ کا ٹیسٹ بھی پورا ہو جائے گا دودھ کے اندر وہ انرجی جو ہے وہ اس کو مل جائے گی اور اس کے ساتھ میں نے جو بتایا بیف کے برگر یا سینڈویچ تو ایک سینڈویچ ایک برگر بچہ اسی سے سیر ہو جائے گا تو مریض ہیں کینسر کے مریض ہیں ایک تو ان جو عام بیماری ہیں ہیپرٹائٹس ہیں ان کے اکثر جو پیشنٹ ہیں کہہ دیتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں بیماری ہماری بڑھ جاتی ہے ہمیں تکلیف بڑھ جاتی ہے تو یہ بتائیں کہ یہ روزہ ان بیماریوں کے لئے فائدے مند ہے یا چھوڑ دینا چاہیے میڈیکلی ہمیں یہ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ہم نے سنا ہے اکثر ڈاکٹروں سے جدید سائنس سے جو ہمارے اکثر سوشل میڈیا پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ کیسر کے لئے جو روزہ ہے بہت ہی فائدے مند ہے بہت ہی ضروری ہے صحیح ہو کینسر ہو شگر ہو بلا پیشر ہو کردے کے مریض ہیں یا میدے کے مریض ہیں یا جگر کے مریض ہیں اور اس میں اپیٹر سے بی سی یہ مجود ہے تو ان ساری صورتوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا کلیر کر دوں کہ جو لوگ شگر کے انیشنل سٹیج میں جنگی شگر ہے ابھی وہ ابتدائی سٹیج کے مریض ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان تمام امراض میں جو بھی روزہ بندہ رکھے گا اس کاجر ملے گا میں ابھی آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ جو انیشنل سٹیج کے مریض ہے اس میں کھانے سے پہلے واک ہوتی ہے کھانے کے بعد چہر کر نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے آپ ریک پہ جائیں کھانے سے پہلے اور تقریباً تین سے چار کلومیٹر آپ پیدل چلیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ روزہ کے حالت میں حقیم صاحب یہ چیز آپ بتاتا ہوں اگر آپ نے صبح روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھنے کے فوری بعد آپ ظاہر کی نماز کی عدائیگی ہے جب فجر کی نماز کی عدائیگی ہے تو اس کے بعد کچھ وظائف ہیں جب اس کے وظائف کے بعد ٹائم ہے تو پھر ہمارا ایک گینٹہ تقریباً طریقے سے آپ تین کلومیٹر واغ کر گھر آج تو رمضان کے بعد یہی چیز یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ واغ کریں اور اس میں پانچ سے چھے چکر لگائیں تو آپ روزے کی حالت میں شگر والا مریض جو روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو کمزوری بھی ہوگی اور افتاری کے وقت دودھ کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا فروڈ فروڈ میں کیلے کا استعمال آم کا استعمال وہ نہیں ہونا چاہیے اس میں شگر کچھ زیادہ ہوتی ہے پپیتے کا استعمال امرود کا استعمال آڑو کا استعمال وہ شگر مریضوں کے لیے بہت بہتر کہ وہ روزانہ ہر تیسرے دن یعنی ہفتے میں دو دن وہ مچھلی کا استعمال کرے ہفتے میں دو دن وہ مٹن کا استعمال کرے اور مٹن نارمل سبزیو میں ڈالا گیا ہو اور اس کے ساتھ ایک دن جیسی مرگی کا استعمال کرے اور جو لوگ شگر جن کی زیادہ ہے ان کو یہ چاہیے انسولین جن کو لگتی ہے وہ بھی روزان رکھ سکتے تو وہ بھی روزان کنٹرول کر سکتے ایسی کوئی بات نہیں روزان ایک اپنی اندر کا نام ہے جو آپ اندر کی سوچ ہے روزان جس نے رکھ لے گا لیکن روزان صرف کھانے کا نام نہیں کھانا چھوڑ دیا تو ہمارا روزان شروع ہو گیا جب روزان ختم ہوا تو کھانا شروع ہو گیا کھانے کے سب بغیر بھی ہم روزان رکھ سکتے کچھ لوگ آپ نے دیکھا نہیں بہت چکے ہیں کبھا کمزور چکے اسحاب کمزور چکے عزلات کمزور چکے اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں وہ لوگ روزہ وہ شگر مریض روزہ نہ رکھیں دوسرے آپ کینسر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر وہ بھی انیشل سٹیج پہلے درجے کی ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے قرآن بھی اللہ تعالیٰ بھی فرمار رہے ہیں قرآن بھاقو بھی فرمار نبی کریم صلی اللہ سلام کا بھی فرمان ہے کہ جو بیمار ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اگر وہ ادائیگی کر سکتا ہے بعد میں اس کی قضائی دے سکتا ہے جو گردے کے مریض ہیں جو ابتدائی سٹیج کے گردے کے مریض ہیں جس میں کیڈنی فیلیر کی طرف ہم نہیں گئے جو مریض کیڈنی فیلیر کی طرف نہیں گیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ صبح پانی کی مقدار پوری کرے اور جب افتاری وہ کر چکے نماز پڑھ مغرب کی تو پھر کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد اپنے پانی کی مقدار سونے تک اس طرح کے سر کے ہر آدھے گھنٹے بعد ایک کلاس کا استعمال کرے اگر اس کا بہت زیادہ ہے تو پھر پانی کی مقدار جاری رکھے تاکہ اس کے نکلتے رہے اور یوروک ایسر جنر اور اس صورت میں آرٹی فیش جتنے مشروع بات ہیں ان سے وائٹ کیا جائے اور سالوڈرنگ کا استعمال نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ جتنے بھی نارمل مشروع بات ہیں جیسے دودھ ہے یا سکنجبین ہے تو یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سیمپل جائنڈرس سیمپل جائنڈرس بڑھتا ہے اس ٹی بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انیل الکرائن فاس فیڈ اس کے بڑھتے ہیں جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیگر کا نظام جو ہے نا جس کو بولتی ہے تمہارے جب متاثر ہوتا ہے تو اس کے بعد بائل بڑھنا شروع ہو جاتا بلی رو بین ٹوٹل جو ہے بلی رو بین انجن ان کنج جب یہ چیزیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں پیلی ہو گئیں شاہ پیلہ آنا شروع ہو گیا جیگر کو پر بوجھ بننا شروع ہو لیکن آگے جا کے ہم دیکھیں تو بی اور سی آجاتے ہیں سی وائرس آجاتا اور بی وائرس آجاتا ہے اگر تو سی وائرس اور بی وائرس اس سٹیج تک آ چکا ہے کہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا پانی کی بھی طلب ہے کچھ کچھ بھو کی بھی طلب ہے تو اس صورت میں یہ چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو بھی میں نے اپنے کلینک میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سٹیج میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں ہاں اگر وہاں پہ کچھ کمپلیکیشنز آگیں سپوز اپنے طبیب سے بھی رابطہ کرے اپنے ڈاکٹر سے مشرا کر اور اپنی کیفیت دیکھ کر وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے لیکن کوشش اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو رکھنا چاہئے لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے جو دل کے مریض ہیں جن کے انجوپلاسٹری ہو چکی ہیں جن کے ہارٹ اٹیک ہو چکا تو ان لوگ کو چاہئے کہ وہ روزہ چھوڑ لیں اور جب وہ مکمل تندرست ہو جائیں تو پھر اپنی روزے کی قضائی دے لیں اگر وہ اس سٹیج پہ تک نہیں آئے ہاں ان کا بائی پاس ہو چکا اور اب وہ تندرست ہو چکے اور میڈیسن پہ ہیں اور کم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی فرائی چیزیں وہ نہ کھیں میں اپنے ناظرین کو یہ چیز ضرور بتاؤں گا کہ رمضان میں خدارہ افتاری کے وقت فرائی چیزوں کا استعمال کم کریں جتنی فرائی چیزوں کا استعمال کم کریں گے بیماریوں سے بچے رہیں گے میدہ آپ کا رہے گا ہوتا یہ ہے اس وقت ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے گٹ پانی پی پی ساتھ کھایا جاتا پھر پانی پھر کھایا پھر پانی اس صورت میں یہ چاہیے کہ افتاری کے وقت تھوڑا سنبھل کے چلیں بھائی بہت زیادہ سنبھل کے چلیں آپ تندرست رہیں تھوڑا تھوڑا کھائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑا کھانے سے پھر آپ نماز پڑھیں گے نماز پڑھ کے آگے روٹی نہ چھوڑے ایک روٹی لازمی کھائیں میں اپنی مکمل کاری لوں کہ بعد میں ایک روٹی کا استعمال ضرور کریں اور پھر پانی نہ پیئیں اس کے بعد پھر یہ کریں کہ بعد میں آپ جب تراوی کے لئے جائیں یا نماز ایشہ کے لئے جائیں تو پھر پانی ساتھ لے جائیں اور ہر دو رکعت کے بعد یہ گلاس پہتے رہیں اس سے یوگا آپ کا پیڑ نہیں پھولے گا آپ نورمر رہیں گے اور آپ اس حد سادہ سے انداز میں جو ہم بغیر کسی خرچ کیے جو ہم عمل کر کے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں ناظرین اکرام ہم شکر گزار رہے ہیں حکیم حزید الرحمان صاحب کا ان کے شکر گزار رہے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور بڑی قیمتی باتیں ہمیں بتائی ہیں اپنا خیار رکھئے گا اور انہی ہدایات کو ملہود رکھتے گئے انشاءاللہ عجر بھی ملے گا اور صحت بھی ملے گی اللہ حافظ